بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لیسن ایلیون سٹارٹ کر رہے ہیں پریزن سیمپل ٹینس اچھا انگلیش میں ٹوٹل بارہ ٹینسز ہوتے ہیں اس کو میو سمجھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاسٹ ہے پاسٹ کا مطلب ہوگا ہے ماضی یہ پریزنٹ ہے پریزنٹ کا مطلب ہوگا ہے حال اور فیوچر مستقبل ٹھیک ہے یہ تین زمانے ہوتے ہیں تو یہ ٹین ٹینسز ہیں لیکن ان ہر ایک کے ان میں ہر ایک کے چار حصے ہیں یہ چار قسم ہیں بیسے پاسٹ ہے تو پاسٹ کی چار اخصام ہیں اور پریزنٹ کی چار اخصام ہیں اور فیوچر کی چار اخصام ہیں پہلی قسم کا نام ہے پہلی کا نام ہے سمپل دوسری کا نام ہے کنٹینیوز تیسری کا نام ہے پرفیکٹ اور چوتھی کا نام ہے پرفیکٹ کنٹینیوز ٹھیک ہے تو یہ چار ٹائپس ہیں past میں بھی چار ہیں present میں بھی چار ہیں اور future میں بھی چار ہیں تو یہ کل بارہ بن گئے ٹھیک ہے بیسے زمانے دیکھیں جائیں زمانے تین ہیں past present future لیکن چونکہ ہر زمانے میں چار اقسام ہیں لہٰذا ان کو total بارہ تنسز کہا جاتا ہے 12 تنسز یہ بہت مشہور ہے انگلش میں اچھا یہی چار جو ہیں یہ present میں بھی ہیں اور فیوچر میں بھی ہیں اب اس میں ہم جو ابھی شروع کرنے والے ہیں وہ پریزنٹ سیمپل ہے ٹھیک ہے یعنی کہ حال زمانہ حال کا سیمپل جو ٹائپ ہے اس کو پڑھنے والے ہیں یہ پریزنٹ سیمپل ٹینس ٹھیک ہے خلاصہ یہ نکلا کہ پاس کے بھی چار ہیں پریزنٹ کے بھی چار ہیں اور فیوچر کے بھی چار ہیں ٹھیک ہے پاس سیمپل ہے پریزنٹ سیمپل ہے فیوچر سیمپل ہے اس کے بعد پاس کنٹینو سے پریزنٹ کنٹینو سے اور فیوچر کنٹینو سے اس طرح چاروں قسم تینوں ضمانوں میں ہیں تو پہلا ضمانہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں پریزنٹ کا اور اس کی کاینت ہے سیمپل اور یہ ٹینس لگا دیا اس کا پورا نام ہے پریزنٹ سیمپل ٹینس پریزنٹ سیمپل ٹینس is used to express پریزنٹ سیمپل ٹینس استعمال ہوتا ہے use استعمال ہوتا ہے to express ڈیلی روٹین ٹھیک ہے روز مر رہا کے معمولات کو حیبٹ عادت کو فریوکینٹ ایکشن فریوکینٹ ایکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عمل جو انسان کسٹ سے کرتا ہے بار بار کرتا ہے تو وہ کہلاتا ہے فریوکینٹ ایکشن اور آپ یاد ہو کہا کہ ہم نے ہائی فریوکینٹسی ورڈز پڑھا تھا کلاس ون میں ہائی فریوکینٹسی ورڈز تو وہاں فریوکینٹسی کا مانہ بتایا تھا کہ وہ چیز بار بار آئے فریوکینٹ ایکشن یعنی کہ وہ کام جو کسٹ سے وہ عمل جو کسٹ سے ہو ایکشن کمان عمل اور یونیورسل ترث اور ایسی عالمی سچائی جو عالمی سچائی یا آفاقی سچائی یہ یونیورسل یا یونیورس سے نکلائے یونیورس کا مطلب کائنات اور عالم ہوتا ہے یونیورسل عالمی یا کائناتی اور ترث اس کا مطلب ہوتا ہے سچ یا سچائی تو پریزن سیمپل ٹینس ان چار چیزوں کو بیان کرنے کے لئے آتا ہے تو ڈیلی روٹین کے جملے پریزن سیمپل کے طرز پر بنتے ہیں اور ہیبٹ ہے اگر آپ کوئی عادت ہے کوئی کہہ کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں تو اس قسم کے جملے پریزن سیمپل کی طرز پر بنیں گے کوئی کام آپ کسٹ سے کرتے ہیں فریوکینٹ ایکشن ہے وہ بھی پریزن سیمپل کی طرز پر بنیں گے اور آخری ہے یونیورسل ٹروت یہ جملے بھی جو ہیں پریزن سیمپل کی ترتیب پر بنیں گے اس کی مثال ہیں اگزیمپل اب دیں گے ڈیلی روٹین کی مثال یہ ہے میں مغرب کے بعد پڑھائی کرتا ہوں یہ روٹین کی ایک بات بتائی کہ میں پڑھتا ہوں آفٹر مغرب مغرب کے بعد عادت کا ایک جملہ کہ تم بہت بات کرتے ہو بہت زیادہ کہ تم بہت بات کرتے ہو اس میں لسائلنٹ ہے لسائلنٹ ہے تم بہت بات کرتے ہو فریوکینٹ ایکشن وہ کام جو بار بار کیا جاتا ہے ہم روزانہ مجد سے آتے ہیں تو مجد سے آنا کسٹ سے ہوتا ہے ہمارا ہم مجد سے آتے ہیں ڈیلی روزانہ اور یونیورسل طورت یعنی کہ آفاق کی سچائی اس کی مثال ہے سورج ہمیں روشنی دیتا ہے یہ ایسی چیز ہے جو کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی جو انسان محنت کرتا ہے اسے عزت ملتی ہے اس قسم کی چیزیں اور کہاوت وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں یونیورسل طورت میں آ جاتی ہیں اچھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ ڈیلی روٹین پڑھئی ہے تو یہ جس ترتیب سے بنائی گئی ہے اسی ترتیب سے یہ چاروں جملے بنتے ہیں اور وہ ترتیب کیا ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہے اسٹرکچر فارمولا اسٹرکچر کا معنی ہے سانچہ کہ کس سانچے میں جملہ بنے گا اور فارمولا اس کا دوسرا نام ہے تو سب سے پہلے سبجیکٹ ہے یعنی کہ فائل ہے اس کے بعد ورب ہے ورب فائل کو کہتے ہیں اور یہ پلس ایس لکھا ہے اس کی تفصیل نیچے آ رہا ہے اور یہاں لکھا فرسٹ فارم پہلی شکل فرسٹ فارم بتائیں فرسٹ فارم استعمال ہوگی اور اوبجیکٹ جو ہے یہ مفہول ہے اچھا میں اب کو یہ فارم سمجھا دوں کہ فارم کیا ہوتی ہے فارم کا لفظی معنی ہوتا ہے شکل ٹھیک ہے فارم کا معنی ہوتا ہے شکل اور تشکیل کے معنی میں بھی یہ فارم آ جاتا ہے کسی چیز کو شکل دینا تو وہ فارم ہی کہلاتا ہے اور یہ فارم ایسے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کہ بھئی آج فلا بندہ فارم میں تھا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ اپنی پوری جیسا جس بہترین طریقے سے پرفارمنس پیش کر سکتا ہے تو وہ اس ترتیب پر اس تشکیل پر تھا فارم انگلیش میں چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا ہو گیا write اس کے بعد wrote اس کے بعد written اور اس کے بعد writing یہ چار فارمس ہوتی ہیں چار سیغے ہوتے ہیں انگلیش میں تو پہلا جو سیغہ ہے یہ present کے لئے استعمال ہوتا ہے حال کے لئے ہوتا ہے دوسرا سیغہ جو ہوتا ہے یہ past کے لئے ہوتا ہے ماضی کے لئے ہوتا ہے اور یہ third اور fourth اس کی کافی تفصیلات ہیں تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں تو پہلا سیغہ اسے کہتے ہیں first form یہ first form استعمال ہوگا present میں اور wrote second form ہے second form کہہ لیں یا past form کہہ لیں past کا معنی ماضی تو یہ ماضی میں past form استعمال ہوتا ہے past میں تو یہاں پر first form ہے present ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں present simple تو یہاں first form use کر رہے ہیں verb plus s یہ جو لکھا ہے verb plus s اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ in present simple tenses present simple present simple tense میں s es or ies will be added at the end of of the of the verb when the subject is a third person singular اور a singular noun یہ ایک کانون بتائیں انہوں نے پہلے یہ دیکھیں یہ ڈیش ایسا ہے ڈیش کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جملہ ہوگا کوئی ورڈ ہوگا ورڈ کے آخر میں s لگوا ہوگا ٹھیک ہے یہ جوڑے آئے گا یعنی کہ یہ connection کا کے لئے آ رہا ہے کہ یہ اس سے جوڑا ہوائے تو کسی ورڈ کے آخر میں ہو سکتا ہے es لگائیں اور کسی کے آخر میں ies لگائیں یہ اس لئے بریکٹ میں ڈیا ہوئے کہ ہر بار یہ s نہیں لگے گا ورڈ میں ٹھیک ہے کبھی کبھی لگے گا کب لگے گا انشاءاللہ ابھی آپ کو سمجھ مات جائے گا اس کی ایک مثال یہاں دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں یہ ہے give 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 کا مطلب ہوتا ہے دینا لیکن اس میں s لگا ہوئے gives دیتا ہے ٹھیک ہے تو give کا مطلب بھی دیتا ہے اور gives کا مطلب بھی دیتا ہے دونوں کا مطلب بھی دیتا ہے give gives تو یہ rule کیا ہے یہاں پر rule یہ ہے کہ when the subject is a third person singular جب آپ کا فائل جو ہے وہ third person singular ہے third person singular کا مطلب ہوتا ہے غائب ٹھیک ہے اور غائب کونسا singular یعنی کہ واحد third person کا مطلب ہوگا ہے اور singular کا مطلب ہے واحد he she it اور اور کا مطلب ہوتا ہے یا یا پھر کیا ہو کہ a singular noun ایک واحد اسم ہو یعنی کہ کوئی ایک شخص ہے واحد اسم ہے یا اس کی ضمیر آ رہی ہے تو اس 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 کا اضافہ ہوگا غرب میں اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ we کم لکھاوائے اگر یہاں پر ہی ہوتا تو یہاں پر ہو جاتا اس he comes he comes to the minister daily اسی طرح i study ہے یہاں پر اگر she ہو she study نہیں ہوگا she کے بعد studies ہو جائے گا چیسے کہ اگر واحد ہے چیسے کہ فائل فائل اگر واحد ہے تو ورب میں اس کا اضافہ ہوگا اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ بھئی کبھی اس لگے گا کبھی اس لگے گا کبھی اس لگے گا یہ کب لگے گا یہ ورب کے اعتبار سے لگے گا اس کا اس کی اس کا رول ابھی آگیا آنے والا ہے تو ورب میں تبدیلی ہوتی ہے کبھی کبھی کب ہوتی ہے جب سبجکٹ ہمارا جو ہے وہ third person singular ٹھیکی تھرڈ پرسن سنگلر میں ہی آگیا شی ہے اور اٹھے اور سنگلر ناؤن یا کوئی ایک نام آ جائے مثال دیکھیں اس کی یہ پلورل ہے جمائیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن کہ وی پلے فوٹبال یو پلے فوٹبال ڈے پلے فوٹبال ولی ان علی پلے فوٹبال ٹھیک ہے وی پلے فوٹبال ہم فوٹبال کھلتے ہیں یو پلے فوٹبال تم فوٹبال کھلتے ہو یا تم لوگ فوٹبال کھلتے ہو ڈے پلے فوٹبال وہ لوگ فوٹبال کھلتے ہیں ولی ان علی پلے فوٹبال ولی اور علی فوٹبال کھلتا ہے کھلتے ہیں اب یہ سنگلر ہے تھرڈ پرسن اب دیکھیں یہاں پر ایس کا اضافہ ہو رہا ہے وجہ کیا ہے یہاں پر ہی ہے شی پلیس فوٹبال وجہ کیا ہے ایس کا اضافہ ہونے کا یہاں شی ہے اٹ پلیس فوٹبال یہ جانور فوٹبال کھلتا ہے یہاں پر ایس لگ رہا ہے اور علی پلیس فوٹبال تو یہاں پر ایس لگ رہا ہے وجہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک اسم ہے واحد اسم ہے یہ سارے کے سارے غائب ہیں ہی، شی، ہٹ اور علی ٹھیک ہے اور سارے واحد ہیں سنگلر ہیں ہی، شی، ہٹ علی یہ جمع ہے جمع کے ساتھ کوئی قانون نہیں ہے بس سنگلر کے ساتھ قانون ہے کہ یہاں پر ایس کا اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب قانون یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی اب دیکھیں یہاں اپنے جملہ بنائے ہاں پر کوئی ایس نہیں لگائے کیوں کیونکہ بھئی سارا آئے پر آئے پر چل رہا ہے آئے سپیشل کیس ہوتا ہے آئے ہے تو سنگلر لیکن تھرڈ پرسن نہیں ہے آئے فس پرسن متقلی میں تو اس کے ساتھ ایس ایس وغیرہ کچھ بھی نہیں لگ رہا ٹھیک ہے تو یہاں پر آئے کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ سارا جمع کا ذکر ہے یہ واحد کا ذکر ہے آئے سپیشل کیس ہے آئے ان کے ساتھ ہی شامل ہوگا آئے پلے فٹ بول ہوگا لیکن جب کبھی تھرڈ پرسن آ جائے ہی شی اٹ یا ایک نام کوئی ہو تو ورب میں اس ایس آئی ایس کا اضافہ ہوگا اب یہ رول آ گیا کہ اس کب لگے گا اس کب لگے گا اور آئی ایس کب لگے گا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ورب کونس آ رہے ہیں ہر ورب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کانون ہے اس کے مطابق اس ایس یا آئی ایس لگے گا جیسے ہم نے واحد جمع پڑھا تھا تو اس میں بھی کوئی کانون تھا اسی طرح اسی طرح اسی طرح کے کانون قوانی نیاں پر بھی ہیں رول نمبر ون رول نمبر ون جو ہے یہ ہے یہ جنرل رول ہے یہ عام کانون ہے وہ کیا ہے just add an s after the last letter of the verb ورب کے last letter میں s کا اضافہ کر دیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک بات ہو گئی اب ورب کے last میں s کا اضافہ کرتے ہیں یہ عام قانون ہے مثال اس کی یہ لگا ہے ie ie کی ای کا مطلب ہے that is یعنی کہ جو کے تو یہ تفصیلات اور مثالیں بتانے سے پہلے یہ ie لگایا جاتا ہے write s لگ جائے گا writes call calls find finds write writes look looks read reads ٹھیک ہے یہ change ہو جائے گا یہ کب ہوگا change یہ تب ہی ہوگا جب ہی she it ہو اس کے علاوہ اگر i we you they تو read ہی رہے گا rule number two یہ عام قانون ہے تو عام طور پر سب میں s کا اضافہ کیا جائے گا الا یہ کہ rule number two اور three نیچے آ رہے ہیں rule number two میں بتا رہے ہیں کہ add and es es کا اضافہ کریں when a verb ends in جب کوئی verb ختم ہو double s پر sh پر ch پر x پر ٹھیک ہے یہ third line catch catches watch watches reach reaches یہ ch والی ہے اور fourth line x والی ہے mix mixes fix fixes relax یہ سارے افعال ہیں ان کے معنی بھی جل جلی دیکھ لیتے ہیں write کا مطلب ہوتا ہے لکھنا call کا مطلب بلانا پکارنا یا mobile call کرنا یہ بھی اس کے لئے بھی سمال ہوتا ہے find کا مطلب ہوتا ہے ڈھوننا تلاش کرنا write کا مطلب ہوتا ہے گھڑی بائک چلانا یا گھوڑے پر سواری کرنا یا کوئی سفر کرنا look کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا rate کا مطلب پڑھنا pass کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا کسی کو یاد کرنا miss کرنا ہوتا ہے cross کا مطلب ہوتا ہے پار کرنا wash کا مطلب دھکا لگانا push کا مطلب دھکا لگانا wish کا مطلب خواہش کرنا catch کا مطلب پکڑنا watch کا مطلب دیکھنا reach کا مطلب پہنچنا mix ملانا fix کا مطلب ہوتا ہے صحیح کرنا کسی چیز کو جوڑنا یا کسی چیز کو صحیح کرنا relax کا مطلب ہوتا ہے سکون حاصل کرنا خیر قانون یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا ورب مل جائے یا کسی ایک نام کے ساتھ جو کہ ڈول ایس پر ختم ہو رہا ہو ایس ایچ پر سی ایچ پر یا ایکس پر تو آپ ایس کا اضافہ کریں گے ایس کا اضافہ نہیں کریں گے ایس لگے گا اس کے بعد رول نمبر تھری میں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ناؤن وائ پر ختم ہو اور اس سے پہلے کوئی کانسننٹ ہو وائ ہو یہ دیکھیں مثال سے سمجھیں یہ وائ ہے اگر کوئی ناؤن وائ پر ختم ہو فلائے فلائے کے آخر میں وائ ہے اور اس سے پہلے جو ہے ایک کانسننٹ موجود ہو یہ ال یہ کانسننٹ ہے the y will be converted into i وائے کو آئے میں کانورٹ کر دیا جائے گا and اور and ایس will be added یہائے ل Vä تو یہ وائے превと ہو گئے filائے اور ایس لگ گیا چھئے c waar آرآہ وائے وائے سے پہلے ر ایک کانسننٹ ہے لہذا وائے كنورٹ ہو گئے آئی میں اس لگ گیا اسی طرح فرائے وائے سے پہلے legs ر ہے لہذا وائے ٹھیکھے لہذا وائے کرنے ہوگے ای میں بح create اس کے بعد ہوتا ہے کہ آگے بتا رہے ہیں کہ if a noun ends in y اگر کوئی noun y پر ختم ہو رہا ہے and is preceded by a vowel اور اس کے اس سے پہلے ایک vowel ہے concern نہیں ہے then only s will be added پھر صرف وصف s لگا جائے گا اس کی مثال یہ آگئی play plays buy buys enjoy enjoys اس کے بعد یہ exercise ہے کہ آپ اپنے بھائی کی daily routine لکھیں write daily routine of your brother اس کی اس کا reason یہ ہے کہ جب آپ لکھیں گے بھائی کیلئے تو ہاں پر he استعمال کریں گے he میں یہ قانون آئے گا کہ s e s i e s لگانا ہے تو verb کے اعتبار سے آپ s e s i e s لگائیں گے مثال کی طور پر یہاں پر دیکھیں جیسے i get up early in the morning تو آئے گا he gets up early in the morning he goes to rest room then i i کے جگہ ہو جائے گا he then he brushes his teeth he does evolution and then he goes to the muster to performance تو یہاں پر convert ہو جائے گا he جو ہے تو یہاں پر یہ convert ہو جائے گا ٹھیک ہے آئے جو ہے he سے convert ہوگا اور یہاں پر s e s i e s لگے گا اور یہ قانون بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی verb o پر ختم ہو رہا ہے ویسے تو گنتی کے یہ verb ہیں ان میں بھی e s ہی لگتا ہے جیسے کہ go it g o e s goes do it d o e s does ٹھیک ہے اور اتنے زیادہ o والے words نہیں ہیں تو یہ ہوگا سبق مکمل اور یہ اب آپ کے پاس exercise آگئی ہے کہ آپ نے put the correct form of the verb verb کی صحیح form لگانی ہے کیونکہ i you they اور we یعنی کہ جو جمع والے ہیں جمع زمائر اور i ان کے ساتھ تو یہی form لگے گی جو کہ لکھی بھی ہے لیکن اس کے علاوہ he or she it یا کوئی نام ہے تو وہاں پر s e s i e s لگانا ہے verb کو دیکھیں گے آپ کہ ابھی یہ کس پہ ختم ہو رہا ہے ڈبل s پہ x پہ o پہ اس category کا ہے یا y والا ہے اور اگر نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی عام سا word ہے تو s لگائیں گے آپ تو یہ سمپل سا سمپل سی ایک exercise ہے اس کے بعد put in a verb ایک verb لگانا ہے آپ پر کوئی بھی اپنے پاس سے اور s e s i s کا خیال کرتے ہوئے کہ وہ لگے گا یا نہیں لگے گا مثال کی طور پر i dash school ٹھیک ہے i go to school اور he dash football تو he play football نہیں ہوگا he plays football ہوگا p l a y اور s لگ جائے گا اب یہ ایک اور ٹوپک آگیا frequency of action frequency یہ وہی frequent ہے کہ کسٹ سے کام ہونا تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی عامل کتنی قصد سے ہوتا ہے تو ان کو بتانے کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ 100% کوئی کام 100% ہوتا ہے اسے کہتے ہیں always ہمیشہ اسی طرح کوئی کام 80% ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں generally generally کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر general کمانا عام ہوتا ہے تو اسی سے نکلا یہ generally عام طور پر اور usually usually کا مطلب بھی ہوتا ہے عام امن اس کے بعد 70% اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کہلاتا ہے often often silent اور British English میں t کو پڑھا بھی جاتا ہے often پڑھیں تب بھی درست ہے لیکن ہمارے عام تو often پڑھا جاتا ہے American English کو اس میں ہم follow کرتے ہیں 50% اگر کوئی کام ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے لئے sometimes آتا ہے sometimes کبھی کبھی اس کے بعد occasionally 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 کا مطلب ہوتا ہے موقع محل کے اعتوار سے مثال کی طور پر جملہ بنا ہے کہ he occasionally wears coat وہ موقع محل کے اعتوار سے coat پہنتا ہے یعنی فنشن پرگرام شادیوں میں پہنتا عام ترپر نہیں پہنتا تو occasion گوانا ہوتا ہے موقع محل کے اعتوار سے اس کے بعد ہوتا seldom seldom کا مطلب ہوتا ہے بہت کم دیکھیں 10% کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ seldom استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے rarely rarely کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی کم پانچ فیصد کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ rarely کلاتا ہے اور last ہے never جو کم بلکل نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا تو اس کے لئے never استعمال کریں گے never کا مطلب ہے کبھی نہیں اب ایک پوائنٹ یہ یاد رکھنا کہ یہ جو پرسنٹیجز لگائے ہیں یہ جو ورڈ لکھے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ ایک نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ بعض جو میں نے لکھا ہے اس کو فالو کرتے ہیں بعض 70 کو 75% کر دیں باز اوکیشنلی کو 30% پر لے آئیں گے بعض ریئرلی کو 10 پر لے آئیں گے سیلڈم کو 5 پر لے جائیں گے تو یہ اختلاف ہے لیکن یہ جو لکھا ہے یہ راج ہے سوانج لیں آپ اسی عدوار سے جملے بنائیں جو کام جتنی بار ہوتا ہے جتنی جتنی قصص سے ہوتا اس کے لئے یہ الفاظ پرسنٹیج کے دوار سے استعمال کریں اس کے بعد ہے negative and interrogative sentences اس میں منفی اور سوالی جملے بنانا اس کے لئے رو لیں add does not after a singular noun and a third person singular pronoun he she or it add do not after plural nouns اور plural pronounce اچھا کہانی جو ہے singular اور plural کی ہے اگر he she it یا کوئی نام ہے تو یہ ایک category بھی آ جائے گا دیکھیں یہ he she it یہ ہے یا singular noun کوئی ایک نام ہے واحد نام ہے یہ ایک category میں آ جاتے یہ سارے third person کہلاتے ہیں اور جوسی category ہوتی ہے جمع اسمہ کی ایک سے زیادہ نام ہو یہ جمع زمائر ہوں we you they ٹھیک ہے ہم لوگ تم لوگ اور وہ لوگ یہ چیزیں ہوں یا پھر میں ہوں یعنی کہ آئی آئی جمع کے ساتھ یہاں پر رہے گا تو کہہ رہے کہ آپ not لگا دیں ٹھیک ہے کہاں پر not لگے گا دیکھیں i go to school تو یہ subject ہے i i کے بعد لگ جائے گا do not اور اگر جملہ کچھ یوں ہے کہ he goes to school وہ school جاتا ہے he کے بعد goes ہے تو he کے بعد does لگ جائے گا یہ کہ یہاں پر do ہے یہاں پر does ہے اور does not کے بعد یہ goes ہے یہ go بن جائے گا یہ سمپل فارم میں آ جائے گا جیسے ہم نے has have head بغرہ میں پڑھائی تو یہ go جائے گا اور to school رہے گا تو i go to school یہاں پر s es کا کوئی اضافہ نہیں ہے لہٰذا یہ do آ گیا i do not go to school اور یہاں es لگا ہے he goes to school یہاں پر he کے بعد آ جائے does جو سمجھ لیں کہ es do اپنے پاس لے لے لگا اور یہ not not یہاں پر بھی not go to school not go to school یہ same ہے اسی طرح جب اس نے do لے لیا تو سوالی جملہ بنانے کے لیے do کو سب سے پہلے لکھا جائے گا اور اگر he she it یا کوئی ایک نام ہو تو does کو سب سے پہلے لکھا جائے گا اور باقی ترتیب سے جملہ لکھا جائے گا does کے بعد i go to school اور یہ does آ گیا does he goes کی جگہ go ہے to school ٹھیک جی اس سے important point کیا ہے کہ ایک جملہ بنانا اب کو آگیا کہ س یہاں نہیں لگے گا اور یہاں پر لگے گا جہاں پر س لگا ہوا ہے وہاں پر does لگے گا اور جہاں س نہیں لگا وہاں do لگے سمپل اور سوال جملے میں بھی ایس ہی ہے کہ word میں ses ہے نہیں ہے تو do لگے does نہیں لگے گا اور word میں ses ہے تو یہاں پر does لگے گا اس کے بعد ہدایت دی جارہی کہ contraction short form اچھا contraction form کہیں یا short form کہیں دونوں بات سیم short form یہ عام لفظے کہ کسی form کو مختصر کیا جائے short form اور گاڑی انگلیش میں اسے کہتے ہیں contraction form تو short form جو ہے do not کی وہ don't ہے don یہ اپیس پروفی آگیا چھوٹا سا اور don't اور does not کی short form جو doesn't ٹھیک ہے تو یہ مرضی جو کوئی بھی اسعمال کر سکتے ہیں اس سے do not اسعمال کرنے do not اسعمال کریں does not اسعمال کریں آگے کہنے کہ you can also find some more examples in lesson number 15 lesson number 15 میں آپ کو اس کی مزید مثالیں مل جائیں گی lesson number 15 یہ ہے اب یہاں پر یہ chapters میں پورے کہانی آئیں یہاں پر آپ انشاءاللہ tenses کی مش ہو جائے گی آپ فیلال ہم یہاں پر ہیں اس کے بعد یہ exercises ہیں make negative and interrogative sentences یہ چھے جملے ہیں اس میں آپ کو negative اور interrogative جملے بنانے اس کے بعد translation ہے کہ ان جملوں کو انگلیش میں translate کریں احمد ورزش کرتا ہے ہم انگریزی سیکھتے ہیں یہ سارے جملے present کے ہیں اس کی پہچان یہ کہ سب کے آخر میں ہے ہیں ہوں یہ الفاظ آ رہے ہیں تھا تھی تھے نہیں آ رہے ہیں ہوگا ہوں گے یہ سب نہیں آ رہے ہیں present کے جملے ہیں اور یہ سارے جملے روٹین والے ہیں تو یہ روٹین والے ہیں فریو کنڈ ایکشن والے ہیں یونیورسل طورت ہیں تو لہٰذا اس present simple ہی ہے اور verb کی فرس فرم ہی استعمال کریں گے یہاں پر اور آخری بات یہ اس میں کہ اس کی پہچان جو ہوتی عام طور لوکل ہی بتائی جاتی ہے میں اس کھولوں میں باز جگا کہ اگر کسی جملے کے آخر میں تا ہی تہ آ جائے تو present simple ہوتا ہے یہ کوئی پکا قائدہ نہیں ہے لیکن ٹرک کے لئے ایک صحیح ہے یاد رکھنے کے لئے کہ اس قسم کے جملے کو ہو سکتا ہے یہ جملہ ہو جیسے کہ ساقیب اور نوان اسکول جاتے ہیں تو تہ ہیں اور احمد ورزش کرتا ہے تہ وہ جھاڑو لگاتی ہے تہ ہے تہ ہے تہ ہے اس قسم کے اور یہ ایک اور ایک سائز ہے کہ میک سنٹینس بائی یوزنگ ریسٹ آف دی پروناؤنس ٹھیک بقیہ پروناؤنس کو استعمال کرتے ہو جملے بنائیں کیا مراد ہے کہ ساتھ پروناؤنس ہوتے ہیں تو ایک جو ایک جو آئی سٹڈی این آئی سکول ہے اس کے ساتھ جملے چھے جملے مزید بنیں گے آپ اسے کنورٹ کریں گے اس کے بعد اس کے اس کے پروناؤنس جو ہے ی سے پہلے کیا ہے دی تو ی کنورٹ ہو جائے گا آئی میں اور اس کا اضافہ ہو جائے گا اس سٹڈی 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 اور دے سٹڈی اور یہ کومن ورس بتائیں کچھ کہ آپ کے وکیبلری میں افعال میں اضافہ ہو جائے تو اس کی میننگ دیکھ لیں ایکسپٹ کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے خبول کرنا کلوز کلوز کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا یا قریب کرنا ڈسٹرب پریشان کرنا انجوائ بزے کرنا فالو پہروی کرنا انوائٹ دعوت دینا جمپ چھلنگ لگانا نوک یہ دستک دینا دروازہ کھٹ کھٹ آنا میچ میچ کا مطلب ملانا میچنگ کرنا نیم نام یا کسی کو نام دینا اس نے مجھے مٹا نام دیا فیٹی نام دیا یہ فیل بھی ہے اسم بھی ہے نیم کا مطلب نام بھی ہوتا اور نام دینا بھی ہوتا اسی طرح نیٹ کمانا ہے ضرورت ہونا اپن کھولنا پاس کمانا گزرنا حفاظت کرنا نظر سانی کرنا نظر سانی کرنا ری یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا